دوستو آخر کیسے ہوا رہنگوں کا جنگ بالمی کی رامائن کے انسار پورانک کال میں مالی اور سومالی نام کے دو بھائی ہوا کرتے تھے ان بھائیوں نے بھرمہ جی کی گھوٹ اپشہ کی جس سے پرشن ہو کر بھرمہ جی نے انہیں بلسالی ہونے کا بردان دیا بھرمہ جی سے بردان ملنے کے پششات ان بھائیوں کا اتیاشار کافی بڑھ گیا تب رشی مونی اور دیب گھن بھگوان بشنو کے پاس گئے جس کے بعد بھگوان بشنو نے مالی کے ساتھ کئی راکشسوں کا بناس کر دیا بھگوان بشنو کے بھائی سے سومالی پاتال چلا گیا لیکن سومالی دیبتوں پر بھجائی پرابت کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ اپنی پتری کیکسی کا بیوائی رشی وشوا سے کرا دیں جس سے کوبیر جیسے تیجسوی پتر کی پرابتی ہو اور وہ دیبتوں پر بھجائی پرابت کر سکے پتاک کی اکچھا کو پورا کرنے کے لیے کیکسی رشی وشوا کے پاس گئیں اور کہا کیوائے ان سے بیوائی کریں گی پرانتو رشی وشوا نے کہا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے سام کے سمائے آئی ہو جس سے تمہارے دو پتر اصور پرابتی کے ہوں گے اور ایک پتر میری طرح دھرماتما ہو جس کے بعد پہلے راورد تھا کمکرن کا جنب ہوا اور تیسرے پتر کے روپ میں بھیویشڑ کا جنب ہوا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکر کر کے کمینٹ میں جی شری رام ضرور لکھئے